ہیلو ویورز ویلکم ٹو ہسٹری لائٹ چینل ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کشمیر کے ایک ایسے راجہ کے بارے میں بتانے والی ہوں جس نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا سے ہزاروں لوگ کشمیر کو دیکھنے آتے ہیں کشمیر اپنی خوبصورتی کے علاوہ ہمیشہ سے ہی صوفی بجرگوں کی وجہ سے توجہ کا مرکج رہا ہے ساتھ ہی برے سگیر میں مدھے یگ سے ہی اسلامی فن اور تہذیب کا اہم مرکج رہا ہے کشمیر میں نبے پرسنٹ کے قریب لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں اور سنی ہیں چودوی صدی کے سروات میں کشمیر میں اسلام کا آگمن ترکستان اور ایران کے صوفی بجرگوں کے ساتھ ہوا کشمیر کی وادی میں اسلام بری تیجی سے بڑھ رہا تھا اسی درمیان ایک مہان ہشتی ہزاروں میل کا سفر کر کے ہمالے کی وادیوں میں دین حق کا پیغام لے کر پہنچے جنہیں تاریخ بلبل کشمیر اور بلبل شاہ کے نام سے جانتی ہے ویسے آپ کا حقیقی نام سید صرف الدین عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ تھا بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق قدیم ایران کے شہر تمکستان سے تھا آپ کئی ملک کا سفر کر کے کشمیر کی وادی میں پہنچے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ایک روحانی سخشیت کے ساتھ ایک عالم دین بھی تھے آپ اپنے عقائد اور اسلامی کاموں سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے اور ان کے دلوں کو ایک خالق حقیقی کے نور سے مالا مال کر کے اللہ عزوزل کی پہچان کرا دیتے تھے بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جس سے بھی ملتے تھے اسے اپنا مرید بنا لیتے تھے یہی وجہ تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ دین کی تبلیغ کے لیے ملاقات کا سلسلہ صرف عام لوگوں تک ہی محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے جاگیروں اور راجاؤں سے بھی ملتے تھے اس وقت کے راجہ رنچن سے بھی ملاقات کی اور راجہ رنچن کو دین حق اسلام کی دعوت دی راجہ رنچن کے دل پر بلبل شاہ کی ملاقات کا ایسا اثر ہوا کی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا راجہ رنچن کو دیکھ کر ان کا سینہ پتی بھی مسلمان ہو گیا حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ نے راجہ رنچن کا نام بدل کر اسلامی نام دیتے ہوئے سلطان صدر الدین شاہ کے لکب سے نوازا سلطان صدر الدین شاہ نے سن تیرہ سو بیس عیسوی سے سن تیرہ سو تیس عیسوی تک کشمیر پر راج کیا راجہ رنچن کے پتا کا نام لہاچن تھا جو جلچوں ساہی پریوار سے تعلق رکھتے تھے راجہ رنچن کی بیوی کا نام کوتہ رانی تھا وہی بیٹے کا نام حیدر خان تھا راجہ رنچن کشمیر پر راج کرنے والے پہلے مسلمان راجہ تھے جن کے دور میں کشمیر میں اسلام خوب فلا اور پھولا کیونکہ جب وادی میں یہ خبر فیلی کہ راجہ رنچن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں تو اس بات کا اثر یہ ہوا کی ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وادی میں اسلام بری تیجی سے فیلنے لگا سن تیرہ سو تیئیس عیسوی میں سردی کے موسم میں راجہ رنچن اور سلطان صدر الدین شاہ کی طبیعت بگر گئی جس وجہ سے سرم نے درد ہونے لگا جو کبھی ختم نہ ہوا اسی وجہ سے پچیس نومبر تیرہ سو تیئیس عیسوی میں سلطان صدر الدین شاہ کی موت ہو گئی ویورز کیا آپ کشمیر کے پہلے مسلمان راجہ کے بارے میں جانتے تھے اگر جانتے تھے تو نیچے کومنٹس میں جرور بتانا اور یہ بھی بتانا کہ یہ سٹوڑی آپ کو کیسی لگی ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اگلی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے